اسلام علیکم ویلکم تو شازیہ فوڈیج کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی چیزی ویجز پاسٹا آج ہم آپ کو کریمی چیزی ویجز پاسٹا بہت ہی سمپل طریقے سے دھر پر بنانا سکھائیں گے یہ پاسٹا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی ہے آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پاسٹا بنا کر کھلا سکتی ہیں کیونکہ اس میں جا رہا ہے دھیر سارا چیز اور جا رہی ہے یہ پاسٹا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی کم انگلیجن سے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک سو سپیم میں سب سے پہلے پانی کو بوائل کرنا ہے پانی کو ہم نے رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون اوئل ہمیں اوئل زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس میں ہم سے ون ٹی سپون ڈالیں گے اوئل زیادہ اگر ڈال دیں گے تو ہمارے پاسٹا میں کریم نہیں لگے گی اس لئے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون اوئل اور ساتھ میں ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون سالٹ یہاں پر ہم نے یہ سپرنگ والا پاسٹا لیا ہے آپ اپنے پسند سے اپنے بچوں کی پسند سے کوئی ساری پاسٹا لے سکتی ہے یہ ہمارا ون باؤل پاسٹا ہے پانی ہمارا وائل ہو گیا ہے پاسٹا کو پانی کے اندر وائل کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے وائل کر لیں گے پاسٹا ہمیں فل کوک نہیں کرنا ہے اسے ہم 80% کوک کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کوک کرنا ہے ہمارا پاسٹا کوک ہو گیا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیتے ہیں پین چھوڑا دیا ہے پین میں ہم دال دیتے ہیں 2 ٹی بل سپون اوئل اور اوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سات سے آٹھ باریک کٹے ہوئے لیسن کے جویں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں 3 باریک کٹی ہوئی گرین چلی آپ اگر بچوں کے لئے بنا رہی ہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ان سبھی چیزوں کو ہم ڈال کر 15 سے 20 سیکنڈ کے لئے پکا لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 کرٹ کٹی ہوئی ہم نے ایک گاجر لیا ہوا ہے باریک کٹی ہوئی ایک پیاز لیا ہم نے باریک کٹی ہوئی زیادہ ہم نے اس کے تھوڑے شوکر ٹکوئے نہیں کیے ہیں تھوڑے بڑے کی ہیں ایک ٹماٹر ہم نے بڑا لیا ہے باریک کٹا ہوا اور ایک شمڈہ مشلی ہم نے باریک کٹی ہوئی تھوڑی ہم نے 2 ٹیبل اسپون کے اتنی ہم نے لیا ہے بین آپ کو پاس جو سی بھی ویجیز ہو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں ہم نے ہمارے پاس جو تھی ہم نے وہ ڈال دی ہے اب ان سبھی ویجیز کو ہائی فلم پر ہم تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں زیادہ ہمیں نہیں کوک کرنی ہے کیونکہ یہ کریم میں بھی پکے گی اب ہم ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہم ڈال دیتے ہیں سال سال ہم تھوڑا کمی ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم کریم میں بھی سال ڈالیں گے ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں مکس ہر ب اگر آپ کے پاس مکس ہر ب نہیں تو آپ اورگینو ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس اورگینو بھی نہیں تو اس کی بھی کر سکتی ہیں سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور ہم اپنی ویجیز کو نکال لیتے ہیں اور اسی پین پر ڈال دیتے ہیں 2 ٹیبل سپون بٹر یہاں پر ہم نے 2 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے یہ سالٹیڈ بٹر ہے اب اس میں جتنا ہم نے بٹر لیا ہے اتنا ہی ہم میدہ لیں گے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون میدہ میدے کو ڈال کر دیمی آج پر اس سے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تاکہ ہمارے میدے کا کچھا پن نکل جائے میدے کو ہمیں بلکل بھی بھوننا ہے نہیں ہمارا میدہ کر چل گیا تو ہماری کریم اکٹم بھائٹ نہیں بنے گی یہ دیکھے اس طریقے سے ہم نے میدے کو دھیمی آج پر بھون لیا ہے میدہ ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں تقریباً 1 کپ دودھ یہ 500 ml دودھ ہے پہلے ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے ایک ساتھ ہم نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہماری کریم میں کہیں لمس نہ پڑ جائیں یہ دیکھے اس طریقے سے ہم نے تھوڑا دودھ ڈال کر اسے اچھ طریقے سے گھما لیا ہے اس کے سارے لنس ہمیں ہٹا دی میں یہ چلا چلا کر ہم نے سارے لنس اس کے ختم ہو گیا یہ ایک کریم کی فرم میں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو سارے ڈال دیا تھا اور اس طریقے کا گھول بنا لیا ہے ہم گیس کی فلم کو ہائی کریں گے اور اس ہائی ٹو میڈیم فلم پر اس پکا لیتے ہیں اگر آپ ہائی فلم پر اس نہیں پکا رہی ہیں تو اس میڈیم میں بنا لیجی یا گیس کی فلم کو لو کر لیجی ہاپ ٹی سپون ڈال سالٹ اور چیزوں کو ڈال کر کریم کو بہت اچھی طریقے سے پکا لیتے ہیں پکی ہوئی ویجیز ڈال دیں جن کو پکا کر رکھا تھا ساتھ میں ڈال دیتے پاسطہ کو جو بوائل کر کر رکھا پاسطہ ڈال کر 1 سے 2 منٹ کے لیے پکا لیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہمارا پاسطہ کریم اور پاسطہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھے اس طریقے سے ہمیں سبھی چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ڈال دیتے ڈال چیز ڈال چیز ڈال کر 1 1 منٹ کیلئے اور پکانا ہوگا اس سے زیادہ ہم نہیں پکائیں گے نہیں تو ہمارا پاسطہ بہت زیادہ کھو جائے گا ہم نے پاسطہ کو پاسطہ کیا ہے اوپر سے ڈال چھوی پلیکس ڈال دیتے مکس ہر اور ہم نے پاسطہ پاسطہ بہت بہت یمی بنا ہے آپ اس ریسیپی کو گھر پر ضرور کھلائیے گا اگر اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو بھولیے بیل آئیکن پرس نوٹیفکیشن سب سے پہلے نمبر ملے نیو نیو ریسیپیز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ